ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا ہے اس ماہ مبارک کے جو پہلے دس دن ہیں وہ بڑی خاصیت کے حامل ہیں اگر انسان رمضان المبارک کے آخری رات کو اور پھر شوال کے پورے مہینے کو اپنے اس وظیفے میں شامل کر لے تو رزق اتنا وسیع ہوگا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا نظر آئے گی رزق کی وساط مال کی وساط اور دولت کی وساط چونکہ یہ سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مانگنے اور منوانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری لمحات اور شوال کے ماہ مقدس کو رزق کے لیے بڑا مجرب اور بڑا روحانی طور پہ جوڑ کے بنایا اس ماہ مبارک میں آپ شوال کے پورا مہینہ گویا کے اور رمضان کی آخری راتوں میں اس عمل کو شروع کر لیں اور اس سے آپ کے گھر سے کبھی رزق کم نہیں ہوگا آپ کی ضرورت کی ہر چیز اللہ پوری کرے گا اور جو آپ کی چاہت ہے حلال جائز اللہ وہ سب آپ تک پہنچائے گا اس کے لیے اسباب مہیا کرے گا وہ رزقی وسط کا سب سے مجرب عمل کیا ہے کہ انسان رات کو عشاء کے بعد ایک جگہ یکسوی سے بیٹھ کر سورہ علم نشرح کی آیت کریمہ اس آیت کریمہ کو آپ نے ایک سو یارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اول آخر دروشی پڑھ لیں تین تین بار اور اس کو پڑھ کے آپ دعا کریں اے اللہ مجھ پر رزقی وسط کر دے چونکہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تجھے اتنا عطا کروں گا کہ اے میرے نبی آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی کے چہنے والے حضور کے ماننے والے حضور علیہ السلام کے غلام جب آپ کی اتباہ کرتے ہوئے اور آپ کی سنت پناہ کر پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد یہ دعا کریں گے تو اللہ اپنے نبی کے چہنے والوں کو بھی غلاموں کو بھی اتنا ہی عطا کرے گا کہ وہ راضی اللہ سے ہو جائیں تو اس لیے اس کو تصور کر کے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی غلامی اور اتباہ کی نیت صدق دل سے کر کے جب مانگیں گے اللہ رزقی اتنی وسعت کرے گا اس آیت کے اندر اتنا اللہ رب العزت کے عطاہ چھپی ہوئی ہے کہ خالی حضور علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر غلام کے لیے ہے لیکن ہم اللہ سے مانگیں اس آیت کو پڑھ کے یہ آیت بڑی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں سب سے جامع آیت ہے نبی کی سیرت اور نبی کی شان پر تو ہمیں اس آیت کو ہر وقت تقرار کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور چالیس دن کا یہ عمل کر لیں پھر ویسے بھی پڑھتے رہیں کاروبار پہ بیٹھے ہیں وہاں پڑھیں اگر کہیں بھی ہیں تو یہ پڑھیں ویسے ہی پڑھتے رہیں اور دعا کرتے رہیں انشاءاللہ رزق وسیع ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين